گورپور میں بے خوف پشو تسکروں کی کرتود کا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی جس میں رات میں چیکنگ کے دوران پشو تسکروں نے پلس کرمیوں پر پتھراؤں کیا ہے پشو تسکروں کی پتھر بازی میں دروگہ اور سپائی گھائل ہوئے ہیں ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پلس کرمی پشو سے لدے پک اپ سوار تسکروں کو روکنے کا اشارہ کر رہے ہیں وہیں نزدیک آنے پر تیز رفتار پک اپ سوار پشو تسکروں نے ایٹ پتھر سے بائک سوار دروگہ اور سپائی پر حملہ کیا اس دوران بائک پر بیٹے سپائی کے سر پر ایٹ لگنے سے دروگہ سمیت دونوں بائک سمیت نیچے گر گیا جبکہ پشو تسکروں کی کرتود پاس کے ایک سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے اس ماملے میں اسے سپی ڈاٹر سنیل گپتا کا کہنا ہے کہ دراصل شکروار کی دیر رات میں چیکنگ کے دوران پشو تسکروں کی پتھر بازی میں سپاہی کے سر پر چوٹ لگنے سے گھائر ہوا ہے جبکہ ہلمٹ لگانے کی وجہ سے دروگہ چوٹل نہیں ہوا اسے سپی کے مدعگی باہر کے پشو تسکروں کے گینگ نے پولیس کرمیوں پر حملہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اسے سپی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پہلے کئی پشو تسکروں کو پولیس نے گریفتار کیا ہے اور اس بار بھی پولیس کرمیوں پر حملہ کرنے والے شاتر پشو تسکروں کو گریفتار کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسے سپی نے پشو تسکروں پر نکیل کسنے کو لے کر پولیس کی سپیشل ٹیم گٹھت کیا ہے اس سمدھ میں گورپنی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے اسے سپی ڈاٹر سنیل گپتا نے کہا ہمیں شوشنائیں آ رہی تھی کچھ کچھ یہ تسکری کی بہت اسکری کی اور اس میں ہم نے ناکے لگائے ہوئے تھے تو چلوہ تال میں جو ہے ایک پرکن سامنے آیا کہ جس میں گاڑی ناکے کو توڑتے ہوئے پولیس والے نے روکنے کوشش کری لیکن وہ انہوں نے ایک دو پتھر مارے اور بھاگ گئے اس میں پوری طرح سے کاروائی کی جاری ہم نے سی سی ٹی فٹنز نکال لی ہے اور اس طرح کی پہلے بھی کاروائی ہیں ہم نے پہلے بھی ریکٹس پکڑے ہیں یہ اوش ہی کسی باہر کے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور ان کو ہم بلکل ایڈنٹیفائی کر کے ان دوشیوں کو کتہ ہی بخشا نہیں جائے گا جنہوں نے یہ سیجھ کری ہے اور اس میں فلال ایک سپیشل ٹیم بنائی ہے اور اس کے جریعے ہم نگرانی کر رہے ہیں بہت جلدی اس میں ڈیزرٹ سامنے آئیں گے